اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا اے ایمان والو اہد و پیمان پورے کرو تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر کے سنا دیے جائیں گے مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا یقیناً اللہ تعالی جو چاہے حکم کرتا ہے ناظرین اس آیت میں اللہ تعالی نے ہمیں چند باتیں بتائی سب سے پہلی بات کہ اہد و پیمان کو پورا کرو عقود عقد ہے عقد کی جمع ہے یعنی جو اہد و پیمان آپ نے کیا ہے چاہے وہ اللہ تعالی سے ہو احکامِ الہیہ پر عمل کرنے کے تعلق سے ہو یا آپسی معاملات کے تعلق سے ہو جو بھی اہد و پیمان آپ نے آپس میں کیا ہے اس کا ایفا ضروری ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے اور دوسری بات جو اللہ تعالی نے بتائی وہ یہ کہ بہیمت الانعام یعنی وہ جانور چو پائے چار ٹانگو والے جانور جن کا کھانا پینا ان کا دودھ پینا ان کا گوشت کھانا یہ حلال ہے جیسے اونٹ ہے گائے ہے بکری ہے بھیڑ ہے اور ان کے نر اور مادہ یہ سب ملا کر کے ٹوٹل آنٹ قسمیں ہوتی ہیں اس آنٹ قسموں کو اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ یہ حلال ہے اس کے علاوہ جو حرام کر دیئے گئے اس کو بھی بیان کیا گیا انشاءاللہ وہ آگے ہم دیکھیں گے اور حلال جانوروں میں جیسے وحشی جانور ہوتے ہیں جیسے ہرن وغیرہ ہے نیل گائیں ہیں تو ان کا بھی گوشت حلال ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں کیا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے رات میں سوتے وقت سورة البقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کرنا علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورة البقرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کر لے رات میں سوتے وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس کے لئے کافی ہوتی ناظرین یاد رکھئے رات میں سوتے وقت سورة البقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کرنے کی عادت بنائیں آمن الرسول سے لے کر کہ آخر تک یاد کر لیجئے بہت ہی اچھی آیتیں ہیں اور اس میں بہت ساری دعائیں ذکر ہیں سب سے بڑی بات بتایا آپ کو اس میں بہت ساری دعائیں ذکر ہیں جس کو آپ یاد کرنے کے بعد اس کو عام طور پر اللہ سے مانگ بھی سکتے ہیں بعد میں تو یہ بہت اچھی چیز ہے ہر اعتبار سے ہمارے لئے فائدہ مند ہے تو آمن الرسول سے لے کر کہ سورة بقرہ کی جو آخری آیت ختم تک ہے اس کو آپ کو یاد کرنا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اور رات میں سوتے وقت پڑھ کر کے سونا ہے اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو دعا مانگنی ہو تو آپ ان الفاظ کے ذریعے سے ان دعاوں کے ذریعے سے انشاءاللہ دعا مانگ سکتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند ہے آپ خود بھی دیکھیں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کر کے اپنے بھائیوں کو فون کر کے بتائیں کہ آپ پروگرامز کو آئی پلس ٹی وی کو ضرور دیکھیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا ہم محنت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ بھی تھوڑی کوشش کیجئے انشاءاللہ جب ہم دونوں مل کر کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا دن لوگوں تک پہنچے گا دین کی باتیں پہنچیں گی ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں ناظرین ہمارا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کے تعلق سے آج ہم دیکھیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کیسے ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے بارہ ربی الاول گیارہ ہجری بروز پیر پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی انسار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین سے پہلے ہی خلافت کا مطالبہ کر دیا اور جبکہ مہاجرین تو ان کے خیالوں میں بھی نہیں تھا یہ اور وہ تو اللہ کے نبی کی تدفین تجہیز و تکفین میں لگے مشغول تھے کبار صحابہ اکرام انسار نے مطالبہ کر دیا خلافت کا اور اپنی طرف سے انسار یعنی وہ لوگ جو مدینہ میں رہتے تھے اور مہاجر وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو انسار نے خلافت کا مطالبہ کر لیا اور مہاجروں کے ذہن میں بھی نہیں تھا اور انسار نے اپنی طرف سے حضرت سعید بن عبادہ کو پیش کر دیا حالانکہ وہ بیمار تھے سخت بیمار تھے ان کو بستر سے اٹھا کر کے ان کو بٹھا دیا کہا کہ ہماری طرف سے خلافت کے امیدوار حضرت سعید بن عبادہ ہے لہذا سب کے سب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو اس میں پھر حضرت سعید بن عبادہ نے تقریر کی پھر حضرت ابوبکر نے خطاب کیا اس کے بعد کئی صحابہ اکرام نے تقریریں کی جب یہ دیکھا گیا کہ اب معاملہ طول پکڑ رہا ہے ہاں لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے اور یہ جھگڑا طویل ہو رہا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک بہترین تجویز پیش کی اور آپ نے کہا کہ ہمارے درمیان میں عمر اور ابو عبادہ رضی اللہ عنہما دونوں موجود ہیں تم جیسے چاہو خلیفہ بنا لو جب یہ بات حضرت ابوبکر کا کہنا تھا کہ دونوں کھڑے ہوئے ابوبیدہ اور حضرت عمر اور کہا کہ آپ سے بڑھ کر کے ہمارے درمیان میں کوئی نہیں آپ تو وہ ہیں جو غار سعور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہے ہیں آپ نماز کی امامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشی نہیں فرما چکے ہیں اللہ کے نبی کے بعد کے رہتے ہوئے آپ نے امامت کی ہے اور نماز ہمارے دین کا ایک بڑا رکن ہے لہذا یہ حق صرف اور صرف آپ کو پہنچتا ہے اگر کوئی خلیفہ بنے تو وہ آپ ہی بن سکتے ہو ناظرین ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ اکرام پر تانہ زنی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں نے دوسروں کا حق مار لیا یاد رکھیے کتاب و سنت میں ایسے بے شمار دلائل موجود ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی نے خود اشارہ کیا تھا حضرت ابوبکر کی خلافت کی طرف خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اشارات دیئے تھے اب موقع نہیں ہے ان دلائل کو رکھنے کا کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا لیکن یاد رکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعد سب کی رضا مندی سے ہوئی اور پھر حضرت ابوبکر کو مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ بنایا گیا انشاءاللہ اور بھی بہت سی باتیں حضرت ابوبکر کے تعلق سے دلچسپ ہے جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے برائیوں اور غلطیوں سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں